شادیوں میں ڈیٹڈ سو آئٹم کے سٹال لگاتے ہو ہمارے پاکھنڈ کی حد دیکھو آپ ساتھ اتنے آئٹم کھا سکتا ہے کوئی مجھے کئی بار لگتا ہے سلاد سے لے کے وہاں تک جانا میں تو کوئی دو ایک وٹر اچھا ساتھ میں آیا تو چلے مطلب حد یہ اور اس کے بعد آپ دیکھو کہ ایگو کوئی نہ کوئی ہٹ ضرور کرتا اتنا آئٹم لگتا ہے آپ نے رضی اللہ لیا نہیں آپ نے پلیٹ اکتی سی اب اس میں کیا کھا لیں مجھے بتاؤ اتنا سارے آئٹم کے سٹال ارے کھانا شادیوں میں پہلے ہوتا تھا پنگت بیٹھتی تھی سارے لوگ ایک پروستوہ آتا تھا کیا مزہ آتا تھا سا اور بیٹھے ہوئے ارے مزے کی بات تو یہ ہے کہ جب پنگت بیٹھتی تھی آپ دیتے ہیں کہ رائتے والا آرہا تو کٹرلی کیا بات ہے کیا بات ہے باہ 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 ارے کیا افضارشن ہوئی تورن سے آبیا کوئی آگے نکل جائے میرے دادا جی وہ کوئی پنگت بیٹھتے ہندے رہا تھا کوئی آگے نکل جائے ایک تعلیم میں کیا گی رہا ہے اس میں تو کچھ نہیں ہے تو ڈالنا اتنے آئٹم کوئی کھائے جاتے ہیں ایٹیلین کاؤنٹر نے یہ کاؤنٹر نے وہ کاؤنٹر نے تھائی کاؤنٹر نے فاؤی کاؤنٹر نے کوئی کھائے جاتا ہے کیا اور کروڑ پتی آجمیوں کو وہ باپو بھیکاری بنتے پہ دیکھنا ہے تو وہ تندور پہ دیکھو وہ روٹی کے کاؤنٹر پہ ارپتی بھیکاری کھڑے ہوتے ہیں اے روٹی ڈالنا اے یہ کب سے پڑھو یار تے کو سمجھ بھی نہیں آرہی ہے کہ یار یہاں پہ لیٹی شو کو دے رہا ہم کو دے ہی نہیں رہا یہ کیا کروڑا ہم نے کہا لپاپا دیا ہے نہیں کہ ڈالنا یار روٹی ڈالنا ہاں اور کیا مجھے لگتا ہے شادیوں میں آج کل میں دیشی کٹھا لے کے جاؤں گے روٹی ڈال روٹی آوے جب تک سبجی تھنڈی سبجی لے کے آو پھر روٹی نہیں ملا آج میں تو چکر ہی لگاتا رہتا چائنیز سے لے کے ہٹالیاں تک چکرے لے لے کے کھاتے ہو شادیوں میں دید دیر سو آئٹم کے سٹال لگاتے ہو کھاؤ یار کھاؤ کھاؤ پیسہ ہے تو جاؤ دنیا میں جہاں جا سکتے ہو جاؤ وینس کا برگر کھاؤ نیویورک کی بریڈ کھاؤ وینس کا پیزا کھاؤ دنیا میں جہاں جا سکتے ہو جاؤ جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ لیکن اور کہاں جاؤگے کتنا کھاؤگے اور سب کچھ کھا لینے کے بعد دعویٰ ہے میرا ماں کے ہاتھ کی روٹی کا سواد کہاں سے لگتا ہے وہ ہاتھ جن سے وہ گھنٹوں تک مسالوں کا ناپ دیکھتی تھی وہ ہاتھ جن سے وہ